اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں سیکڑو باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے حضرات آج ملک کے جو حالات ہیں ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں سینٹرل سے لے کر اسٹیٹ گورنمنٹ تک مسلمانوں کے ساتھ جو نائنصافی کر رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کسی سے مخفی نہیں ہے ہر آدمی اس کو خوب اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے وقت کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ چاہے وہ جو کونسی بھی سیاسی پارٹیاں ہوں کوئی بھی سیاسی پارٹی مسلم قیادت کو اُبھرنے نہیں دیتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب برسر اقتدار آئے گا مسلمان جب حکومت کا نمائندہ بن کے اسمبلی اور پارلیامنٹ میں جائے گا تو مینیرٹی کے لیے مسلم کاز کے لیے آواز اٹھائے گا ہمارا مسلمان سادہ دل ہے سادہ لو ہے وہ ہر ایک کے بہکاوے میں آ جاتا ہے جو بھی کچھ ہری جھنڈی دیکھاتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے یہاں جیسا کہ کسی نے کہا کہ اسمبلی میں تیس بتیس مسلم نمائندے ہوتے تھے کانڈی ڈیٹ ہوتے تھے اور آج عالم یہ ہے کہ آج سادہ پہ آکے اٹک گیا ہے اس کی وجہ یہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خانوں میں بٹا ہوا ہے ہر ایک کا لیڈر اپنا اپنا ہے جو کچھ دے دیا تھوڑا بہت اس کے پیچھے جھنڈا اٹھا کر کے کودنے لگتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اپنا نمائندہ جائے گا تو ہمارے لیے اسمبلی میں آواز اٹھائے گا ہمارے لیے جو نائنصافی ہوگی اس کے خلاب بولے گا ہمارے جو حقوق کانسٹیونشن نے دیئے ہیں دستور ہند نے اس پر وہ آواز اٹھائے گا یہ سوچ کسی بھی مسلمان کی نہیں ہے اس لیے سروگنا نگر اسمبلی حلقے سے جناب مصطفی صاحب جنتا دل ایس کے کنڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے ہیں میں ہر کمیونیٹی کے لوگوں سے گزارش کروں گا چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو سب سے گزارش کروں گا کہ ان کو اس بار موقع دیا جائے اس سے پہلے آپ لگاتار ایک کنڈیڈیٹ کو جتاتے ہوئے آ رہے ہیں اس نے اس اسمبلی حلقے میں مینائٹی کے لیے اس کی ترقیہ اس کے پروگریس کے لیے کون سا کام کیا ہے قیادت بدلنی چاہیے کنڈیڈیٹ بدلنا چاہیے اور نیا نیا کنڈیڈیٹ جب بدلے گا تو اس کو کام کا سپیرٹ اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا تمام علماء کرام سے امائدین شہر سے ائیمہ مساجد سے ذمہ داران مساجد سے میں ذاتی طور پر اپیل اور گزارش کروں گا کہ اس بار ان کو مصطفی صاحب کو موقع دیں کیوں اس لیے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار مسلم اوٹرز ہیں تو یہ مسلم اوٹرز جو ہے فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں اس علاقے میں جب فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں تو ایک جھٹ ہو کر کے متحد ہو کر کے ایک کنڈیڈیٹ کو آرام سے جتایا جا سکتا ہے کہ مسلمان آنکھ بند کر کے ہر کمیونیٹی کے کنڈیڈیٹ کو اپنا قیمتی اوٹ ڈالتا ہے لیکن جب مسلمان کنڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں ذات پات کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر کمیونیٹی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہم کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے آج بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے ہونے والے ایمیلیہ صاحب محمد مصطفیٰ جو جنتہ دل سیکلر سے اس سروگنا نگر کانسٹیٹونسی میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ آج یہاں پر حاضر ہیں بہت خوشی کی بات ہے اس سے بہت بڑی خوشی کی بات ہے آج ہمارے یہاں جو ہے بہت سارے علماء اکرام جمع ہوئے ہیں اور اس سے اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے بینگلور شہر اور کرنا ٹکا کی ایک بڑی شخصیت جو مفتی شریف و رحمان صاحب ہیں یہ جو ہے آج جہاں پر حاضر ہوئے اور ہمارے محمد مصطفیٰ صاحب کے لئے جو ہے تائید کیے لوگ ہو ہمارے سروگنا نگر کے ووٹرس میرے بھائیو آپ تمام اس بات کو سمجھو اتنے بڑے شخصیت مفتی شریف و رحمان صاحب سارے علماء اکرام جب یہ تائید کر رہے ہیں تو کس وجہ سے تائید کر رہے ہیں ہمارے سروگنا نگر کے ووٹرس ہیں ان کا نشان آپ اپنے دھماغ میں بیٹھا لیجئے پانچ نمبر ان کا ہے محمد مصطفیٰ کا سیریل نمبر پانچ ہے تو آپ تمام لوگ جائے خود بھی اپنا ووٹ محمد مصطفیٰ کو دیں دستاریخ کو جا کر صبح صبح اپنے گھر والوں کا بھی ووٹ دیں